نمشکار آئیے سب سے پہلے پرکار ڈال لیتے ہیں آپ کی کنشٹا انگلی پر کنشٹا انگلی اور یہاں پر ید ہی میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ میں انکول ہے آپ کے پاس بدھی کی بہت اچھی بدھی ہے آپ کے پاس بدھی کی کوئی کمی نہیں ہے اچھی عاردہ ست آپ کے پاس ہے اچھی بھاشا شہلی آپ کے پاس ہے چھوٹے چھوٹے کٹ اس میں موجود ہیں تو وہ تھوڑا آرثی کستیتی کو درشاتے ہیں یعنی کہ آرثی کستیتی کا سنگرز بنا ہوا ہے لیکن کل ملا کر اچھی عاردہ اور صحیح ڈیسیجن لینے کی پاور آپ کے پاس میں موجود ہے اب بات کروں گا آپ کے پاس سوریا کی انگلی کی سوریا کی انگلی یس کے لیے جانی جاتی ہے سمبان کے لیے جانی جاتی ہے یس سمبان تو یہاں ٹھیک ٹھاک ہے پرانتو آپ کے سیکنڈ پر پر کٹ اور تھرڈ پر پر کٹ ہے جب اس پرکار کے کٹ موجود ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں درد جیسی جو سوریا کا مانا کمانا جاتا ہے سر میں درد جیسی کوئی سن رہتی ہے ابھی کوئی بھیانک روم جیسی استطیحہ پر نظر نہیں آ رہی اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کے تھرڈ انگلی کی جس کو ساتھی ساتھ یہ آپ کی جو سوریا کی انگلی ہے یہ بہت زیادہ چھکی ہوئی ہے آپ کی شنی انگلی کے ساتھ میں یعنی کن ملا کر کے آپ اپنے ماتا پتا مہن بھائیوں سے اچھا خاصا پرائم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے ان کی سپورٹ کے لیے کوئی بھی استطیحہ پھر بھی آپ کھڑے رہتے ہیں اب بات کرتا ہوں میں آپ کی شنی کی انگلی کے بارے میں شنی کی انگلی اور شنی کی انگلی بھائی سیکنڈ پر پر یہ کٹ موجود ہیں جب اس پرکار کے کٹ موجود ہوتے ہیں تو شنی یہاں جوڑوں کے درد کے لیے گٹیا کے جوڑ درد کے لیے ان کے لیے بھی کارک مانا جاتا ہے بہت خراب استطیح اس کی بھی یہاں پر نہیں ہے یعنی کہ میں روک کے حساب سے یعنی مائگرین کو لوں آپ کو اور آپ کی گھانٹ کو لوں تو دونوں کی چونوں چیزیں آپ کی سولو ہونے والی ہیں اس پرک کو درشانے والی ہے یہاں آپ کی انگلیاں نے بتایا بات کرتے ہیں آپ کی ایک اور انگلی کی یہ ہے برسپتی کی انگلی یعنی بس کا ٹرن ہونا شنی کی طرف کشور کے پرتی آستہ کو بڑھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دھن کے آکرشن کو بڑھاتا ہے جب ٹرن زیادے انگلی ہو جائے تو دھن کے لیے بہت سنگرز کرتا ہے بھکتی اور دھن کی سنگرز کرنے کی جو ہے اپنی اس کے اندر پوری چھمتا لگاتا ہے کشور کے پرتی بھکتی کو بھی درشانے والی یہ انگلی پوری طرح سے وراج مان ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے بدھ پروت کی بدھ کا پروت اور بدھ کے پروت پر یدی میں یہاں دیکھوں تو کل ملاکر کے یہاں پر یہ کھڑیوی ریکھائیں آپ کے پاس استدھی کیسی بھی ہے آپ کے پاس نرند تر روپ سے دھن کے آگمن بنے ہوئے ہیں اس پاس کو درشانے والی ساتھی ساتھ بیوارے کھان کو کٹ کر جا رہی ہے تو پتی کے ساتھ انبن کو درشانے والی استدھی اور سنتان سے سکھ سہیوگ پرابٹ کرنے والی ریکہ آپ کے پاس یہاں پر مجبوطی سے وراج مان ہے یعنی سنتان آپ کا پورن سہیوگ کرے گی اب بات کروں گا یہاں پر میں آپ کی سیدھا سیدھا آپ کے سوریہ کے پروت کی بہت اچھی انکور استدھی میں آپ کے یہ سوریہ پروت پر یہ ریکہ سیدھی سیدھی کھڑی ملی میں اس کے حساب سے کہہ سکتا ہوں کہ یدی ایسی محیلہ اپنے یوہ آوستہ میں سرکاری نوکری کیلئے بھی تیاری کرتی تو نشید روک سے سرکاری نوکری بھی پرابٹ کر سکتی تھی پرنتو یدی ایسا نہیں کر پائی ہیں تو اپنے چھیتر کے اندر یس اور سمبان آپ جو بھی کام کر رہی ہیں اس میں آپ کو پرابٹ ہوگا اب بات کرتا ہوں میں آپ کے ایک اور پرکی جس کو بلتے ہیں شنی کا پر شنی کا پر دھن کا پر اور دھن کے پر پر یہ کھڑی ہوئی بلکل اس پرشتتہ کے ساتھ ریکھا یعنی جیون کے انتیم چرن تک آپ کے پاس دھن کے اپن بنے رہیں گے اور وہ بھی آپ کی سامرتتہ کے انوروک تو یہاں اس پرکار کو دشن کرانے والی یہ ریکھا ہے ایک بہت خراب ریکھا کے بارے بات کرتا ہوں یہ برسپتی کی ریکھا ہے برسپتی کی ریکھا ریکھا جس کو بولتے ہیں یہاں ہردے ریکھا اور ہردے ریکھا یہاں پر کل ملا کر کے برسپتی کے اندر خوش گئی یہ خوش جانا اچھا سنکیت نہیں ہے اس ریکھا کا اگر یہ ایک سنکیت ہوتا ہے کہ عشور ہر اس چیزی سے آپ کو بھار نکال کر لے آتا ہے اس کا پہلا سنکیت یہ ہوتا ہے پوجہ پاٹ عشور کے پرتی بھروسہ دوسرا سنکیت یہ ہوتا ہے پرنتو ایک خراب سنکیت جو ہوتا ہے یہ ریکھا جب جا کے برسپتی پرم میں ہو جاتی ہے تو پتی سے سمبندت سکھ کے اندر کمی آتی ہے یعنی کل ملا کر پتی کے ساتھ بیچارک مدبیت تکراب جھگڑا جھنجٹ یہ سب چیزیں اس کے دوارہ ہڈے ریکھا کا برسپتی میں جانا یہاں اس استطیق کے لئے انکول نہیں کہہ راتا ہے اب بات کروں گا یہاں پر میں آپ کی منگل پر کی منگل پر اور منگل پر سے نکلنے والی ریکھا ہے ان کا بہت مہتمند رول ہوتا ہے جب یہ ریکھا نکل کر کے اور جس پروت کو پہنچ جاتی ہیں تو اس پروت کے لاو وقتی کو جرور ملتے ہیں آپ یہاں پر جب آپ کی یہ ریکھا نکل رہی ہیں تو سوریہ پروت کو یعنی کہ دور دور کے لوگ آپ کو جانیں گے آپ سے آ کر جڑیں گے آپ سے کام کریں گے ساتھی ساتھ یہاں سے نکل کر کے ایک ریکھا بدھ پروت کو گئی ہے آپ کی محنت سے آپ دھنوی پر آپ کریں گی اس پرکار کو بھی درشانے والی یہ ریکھا آپ کے پاس میں یہاں پر موجود ہے تو دوسری بات آپ کی یہ والی بات ہو گئی ایک چھوٹا سا یہاں ایکس کا چن ہے تو ہو سکتا ہے سنتان میں سرجری کا سامنا کرنا پڑا ہو تو یہاں اس پرکار کا چن ہے تو کل ملا کر منگل پروت یہاں انکولتا کے ساتھ ہے تھوڑا منگل پروت میں نیچے کی طرف یہاں بھی کچھ چن ایسے آئے جو سرجری کے چن کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو چلیے ان سرجری کے چنوں کا ہو سکتا ہے جیون میں آپ کو دوبارے بھی کہیں استعمال نہ ہو جائے اس کا اس کا یہاں سے چن جب مٹ جائے گا تو پھر دوبارے سرجری نہیں ہوگی چلیے اب بات کرتا ہوں میں ہاں پر آپ کے دیتیا منگل پر کی دیتیا منگل پر اور بہت سہاسک ریخاؤں کی روپ میں یہ ریخہ یہاں پر نکلتی ہوگی ساتھ کے ساتھ کھڑی ہوئی ریخہ بھی ہیں یعنی کہ جھگڑے میں جھنجٹ میں کسی بھی چیز میں جب یہ کھڑی ریخہیں مل جاتی ہیں یہ اپنے آپ میں بیقتی اس جھگڑے جھنجٹ کو سوہم سے جیت لیتا ہے یعنی مقدمہ کرے جھگڑا کرے اُس میں اندر کی جیت درج ہے ساتھی ساتھ سہاسک ریخاؤں کے روپ میں یہ چن یہاں پر موجود ہیں اب بات کروں گا آپ کی بدھی ریخہ کے بارے میں بدھی ریخہ اور یہاں جہاں انکولتا سے چلی گئی تو ایک دم جا کر کے نیچے کو جھک کر کے سیدھا چند پروت سے سمبت بنایا یعنی بدھی ریخہ نے کہا دور استانوں کے لوگ جڑیں گے آپ سے یا دور استانوں پہ آپ چلی جائیں گی تو وہاں جا کر کے آپ دھن کے آگمن بنائیں گی تو ایسی یوجنا بدھی کے اندر عشور پردان کرے گا اور اس کے دوارہ آپ کے دھن کے لاب آپ کے پاس میں موجود رہیں گے تو چلیے ایک یہ بات ہو گئی اب میں بات کروں گا یہاں پر آپ کے نیچے والے چند پروت کی نیچے کا چند پروت اور یہ ایکس کا چن بہت خراب کیچی کا چن اس کو بولتے ہیں چند پروت وقتی کا دماغ ہوتا ہے اور وقتی کے دماغ پر تو ادھر میں نے منگل لے خاپر ملی سرجری چن ایک ایکس کا چن یہاں ملا یہ دونوں چن اپنے آپ میں آپ کو جو روگ ہے کہنے مائگرین والی استطی ہے جو بیک پین والی استطی ہے اس کو درشانے والی ان اسطیتیوں کو یہ یہاں پر بتلا رہے ہیں تو یہاں پر کوئی بہت ویسی نہیں ہے ایک یہاں پر تھوڑی تھی ایک ریخہ کے بارے بات کروں گا یہ آپ کی بھاگیا ریخہ ہے دیکھئے یہ بھاگیا ریخہ آپ کی سیدھی چلی اور اس بھاگیا ریخہ پر ایک بہت پڑا دیپ بن گیا یہاں پر یہ دیپ بن گیا یعنی کہ پچھلے سمیں میں لگ بک لگ چونتیس ورس تک نشتیت روپ سے آپ کے جیپن میں اس دیپ نے کام کیا یہ دیپ نے کیا کام کیا آپ کو پریشانی دی آپ کو کشٹ دیئے آپ اپنا کیریئر سویم سے نرمیت نہیں کر پائی ہوں گی یہ اس طرح کا دھنکے آگمن میں پریشانیوں کا سامنا یہ سب استطیتیوں کیونکہ کارنڈ بنا جت بھاگیا ریخہ پر بنا یہ دیپ تو یہاں اس کے بعد جیسے آپ کا چونتیس ماہ کرد ورس یہ انکولتہ کے ساتھ بھاگیا ریخہ اور آگے تک بند کر کے چلی گئی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یدی آپ یہ جو بیوٹی پارلر والا کام کر رہی ہیں کوسمیٹک والا کام کر رہی ہیں یہ آپ کے جیون میں اس کا جو اصلی روز شروعہ ہے وہ جیون کے پینتیس میں ورس چونتیس میں ورس کے بعد وہاں شروعہ تو یہ اچھی ریخہ بھاگیا ریخہ آپ کو ملی ہے تو ہیلڈ ٹھیک نہیں رہتی ہے مائگرین بیک پین ہے اس کے لئے میں اپائی بھی بتا دوں گا بعد میں پتی سے انما جھگڑے کے چلی ریخہ بھی مل گئی آپ کی سنتان سکھ ہے بالکل نشیت روح سے سنتان کا سہہوک بھی ملے گا آپ نے پوچھا کیا پتی سے الگا ہوگا بس یہی پرسن آپ کا غلط ہو گیا کیونکہ یہاں کہیں سے کہیں تک مجھے وہ چند نظر نہیں آ رہے جس سے آپ کا پتی کے ساتھ میں الگاو میں کہہ سکھوں تو پتی سے الگاو کے چند تو مجھے ہاں کیسے بھی نہیں نظر آ رہے ہیں ہاں ایسا الگاو تو ہو سکتا ہے کہ آپ پتی سے الگ ہی رہ لیں طلاق کی بات کر رہا ہوں میں الگاو سے مطلب طلاق کے سمبند کہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ پتی سے ویسا الگاو رہے کہ پتی کے ساتھ آپ نہ رہے تو یہ اس پرکار کو درشانے والی استطی یہاں پر ویراجمان لوگ سے ملی آپ نے کہا بریٹ چاہتی میں گانٹ ہے درد رہتا ہے تو چلیے اس کے بھی میں بتا دوں آپ کو اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کے شکر پر کی شکر پر اور یہاں دورستان سے نکل کر کے اور یہاں شکر پروت سے نکلنے والی ریکھا ہے یہ دھنکے کارک آپ کی جو بھاگ گی ریکھا اس سے ملتی ہے یعنی کہ کن ملا کر کے یہاں کہوں تو یہ اپنے آپ میں دھنکے کارک تو آپ بنائے رکھیں گی اس میں کہیں بھی کوئی دورہ نہیں ہے دھنکے سنبند تو آپ کے بنے رہیں گے تو شکر پروت کا کام ہے آپ کا اور شکر پروت سے نکلنے والی ریکھائے بھی ہے تو آپ وہ کام کرتی رہی ہے جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں آپ کو لا ملتا رہے گا اب بات کروں گا آپ کی میں یہاں پر آئیو ریکھا کی آئیو ریکھا اور یہاں لگ بگ لگ بگ آئیو ریکھا کی ایک سروع میں یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو لگ بگ 28 سے 30 ورس کے بعد میں یہاں جو ریکھا ہے یہ آپ کے جیون میں اسطحان پریورتن کی ایک ریکھا یہاں پر ملی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ 30 ورس کے بعد میں آپ نے اپنے کوئی اسطحان پریورتن کیا ہو یا مکان کا پریورتن کیا ہو تو اس طرح کا ایک چنی ہاں ملا آگے کوئی اسطحان پریورتن کا چن نہیں ہے آئیو ریکھا کو دیکھتا ہوں تو اچھی کاسی آئیو ریکھا آپ کے پاس میں ابھی 75-70 ورس کی ہے تو آئیو ریکھا کی بھی کوئی کمی نہیں ہے یہ اندر کی طرف ایک ریکھا بولتے ہیں اس کو سنجیب نیریکہ یا مہابلی ریکھا یا کہہ لی جئے بدن بلی ریکھا یہ آپ کے اندر یہاں ملی ہوئی ہے یہ آپ کی سب مصیبتوں سے آپ کو 60 ورس تک بچانے والی ہے تو آپ کی ساری ریکھاؤں کو سارے پروتوں کو انگلیوں کو پروتوں کو سب کو میں نے پڑا تو کچھ یہاں شکر پروت پر جادہ ریکھائے ہوتی ہیں تو جادہ یہ کبھی کبھی کاملہ کو بڑھا بھی دیتی ہیں یعنی کہ تھوڑا سا چریتر کے پرتی ساب دھانی کو بھی درشانی کی استطی یہاں مجھے ملی تو چلیے اب میں بتانے والا ہوں آپ کیا کریں اپنے جیون کے اندر جو آپ کو روگوں سے چھٹی ملے تو چلیے دیکھئے آپ کو ایک تو صبح اور سام دونوں سمیں دیوی کبچ پڑیئے درگا سبستی کے اندر دیوی کبچ ہوتا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے اگر آپ وصفات مانے تو بلکل میں کہہ سکتا ہوں جدی آپ صبح سام کاغر صبح کے سامے کم سے کم آدھ گھنٹہ صبح اور آدھ گھنٹہ شام جدی دونوں کم سے کم پندر پندر منٹ پاس شروع میں پانچ پانچ منٹ سے شروع بات کریے اور جدی آپ علولوم بلوم اور کپال بھارتی کریں گی تو یہ گانٹیں ایسے گل جائیں گی جیسے مومبتی پگل کر کے گھل جاتی ہے اور یہ مائی گرن ایسے بھگ جائے گا جیسے بھوٹ پریت بھگ جاتا ہے تو چلیے آپ کو یہ میں نے دوسرے سلاوی دی ہے اور یہ اپائے آپ کو میں نے بتائی دیا دولگا سبستی والا کوئی رتن آپ اگر آپ پہننا چاہتی ہیں تو آپ پہن سکتی ہیں یہاں پر ایک بہترین سا پکراج تو پکراج پہنیے پہننا چاہیں تو پرنا کوئی ضرورت نہیں ہے بس جو میں نے پوجہ بات بتائیے وہ کریے اور جیون میں سکھ کو بھوگیے نمشکال